قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلو تو اس کا بھی ایک نشہ ہے نا لیکن چونکہ اس کی نظر پاک نہیں تھی اس لئے وہ ملاقات ہی دوری رہ گئے تو اس کو اس کا صدور باطن نصیب ہی نہیں ہو سکا اس کا حاضر ہی نہیں نصیب ہو سکا ایمان کی ایک بٹھاس ہے جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں پانچ لاکھ روپے آ پڑا ہے وہ آج کل وہ بچے ہیں اس عمر میں اگر مہنگا موبائل ہو آتھ کے اندر تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں اتنی قیمت کا موبائل ہے تو جیب میں پیسے ہو تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشہ نہیں ہوگا اس کی ایک کیفیت اس کی ایک مہد اس کی خوشبو مشامح ہستی کو موتر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دی گئی لیکن وہ کیوں نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہوگی جب اللہ اس کے رسول کو ہر شہ سے زیادہ محبوب نہیں جانیں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہیں کریں گے اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو تو فرمایا ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں دس ہزار لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزی لکھتے تھے اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے اتنی متائے ارزاں ہو گئی ہے جبکہ یہ اتنی متائے عزیز تھی کہ اس کے لئے لوگوں نے جانے دیں سیابا کی زندگیاں دیکھیں تابعین کی زندگیاں دیکھیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں پور پور کاٹا گیا اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو اس نے کہا کٹ جائیں گے انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ٹگوں کے لئے اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لئے وہ اپنے آپ کو مرزی لکھ دیتا ہے اور کتنے لوگ ہیں اس متائے عزیز کو سستا کیے ہوئے ہیں جب تک آزمایا نہ گیا ہونا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کڑا ہے جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکر آیا کسے خبر کے تو سنگے خارہ ہے یا کے زجاج اقبال کہتا ہے جب ٹکر آئے گا تو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتہ رہا یا شیش ہے تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑھے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مرزب ہوتا ہے وہ ایک خاتون تھی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کونے کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے سامپوں اور بچھوں کے ٹوکرے اس کونے کے اندر پھینکے اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے یہ اندھا اور ویران کونہ ہے اس کے اندر بہت سارے بچھوں اور سامپ پہلے ہی موجود تھے لیکن ہم نے تیرے سامنے اس لئے پھینکے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر کتنے سامپ گئے ہیں تیرے سامنے کتنے بچھوں ڈالے گئے ہیں اب یا اپنے مذہب سے اپنے دین سے منحرف ہو جا ورنہ دکھا دے دیں گے تجھے اس کے اندر تو اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کے لئے دے دو تو اس کو ایک رات سوچنے کے لئے دی گئی اور صبح جب اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کوئے کے کنارے پہ لائے گیا تو اس کو کہا بتا اس نے کہا پھینک دو اس نے کہا تو رات سوچا نہیں تھا کہا میں سوچنے کے لئے رات اس لئے نہیں مانگی تھی میں نے رات اس لئے مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر کو مضبوط کرلوں کہ جب میں اس کے اندر جاؤں گی تو سامپ میرے بدن سے چمٹ جائیں گے بچھوں میری بوٹیاں نوچیں گے اور سامپ مجھے چاہوں طرف سے گھیر لیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں اندر جا کے کہیں منحرف ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہوں کہ جس نظریہ پہ میں ہوں وہاں جا کے جو ہے میں اس نظریہ پہ قائم رہتی ہوں یا نہیں قائم رہتی ہوں تو میں اور آپ تصور میں اپنے آپ کو کسی ایسے اندھے کنے کے کنارے پہ کھڑا کریں جس میں سامپ